آج ساری دنیا کا طالبان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ وسیع البنیاد حکومت بنائی جائے جس میں افغانستان کے تمام گروہوں کو اور تمام دھڑوں کو نمائندگی دی جائے یہ کیسی عجیب اور انوکھی منطق ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں حکومتیں قائم ہیں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں جہاں پر وسیع البنیاد حکومت ہر ملک میں ایک جماعت حکومت بناتی ہے دوسری جماعت اپودیشن میں ہوتی ہے پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نظام نہیں ہے کہ سب نے مل کر ایک حکومت بنائی بعض ملکوں میں ایک ہی جماعت ہوتی ہے اسی کے نمائندے حکومت کرتے ہیں جیسے چائنا اور بعض ملکوں میں جہاں حکومت اور اپودیشن مل کر ملک چلاتے ہیں اور نظام بناتے ہیں تو ایک حکومت کرتا ہے اور دوسرا پوزیشن میں ہوتا ہے یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تالیبان سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی حکومت کا حصہ بنائیں جن کے ساتھ وہ بیس سال تک لڑتے رہے اور جنہوں نے ان کا جانی اور مالی نقصان کیا ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب زرداری اور نواز شریف کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے لئے تیار نہیں اور ساری دنیا میں تقریریں کرتے پھر رہے ہیں کہ تالیبان کو وسیع البنیاد حکومت بنانی چاہیے ویسے دیکھا جائے تو تالیبان نے جو حکومت بنائی ہے وہ سو فیصد وسیع البنیاد ہے اگر وسیع البنیاد کا مطلب یہ ہے کہ تمام دھڑوں کو شامل کیا جائے تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے پوری دنیا میں اور اگر وسیع البنیاد کا مطلب یہ لیا جائے کہ جس کی بنیادیں مستحکم ہوں وسیع ہوں گہری ہوں مضبوط ہوں تو وہ ایسی ہی حکومت ہو سکتی ہے جیسی تالیبان نے بنائی ہے حکومت بنانے کا مقصد ملک کو چلانا ہوتا ہے ملک کی عوام کو حقوق دینا ہوتا ہے اگر ایسی حکومت بنائی جائے کہ جس میں تمام دھڑوں کو شامل کر لیا جائے تو وہ حکومت وسیع البنیاد نہیں ہوگی وہ تو بڑی کمزور حکومت ہوگی جیسے عمران خان نے مختلف جماعتوں کو ملا کر ایک حکومت بنائی ہوئی ہے تو کمزور حکومت ہے اور پھر دیکھنے کی بات یہ ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایسی حکومت بنا دی جائے تو اس سے افغانستان کے عوام کو کیا فائدہ ہوگا اس سے فائدہ ان ملکوں کو ہوگا جو افغانستان کے دشمن ہیں یا افغانستان سے اپنے اپنے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں ایران چاہتا ہے ان لوگوں کو شامل کیا جائے جن کے ذریعے ہم جاسوس ہی کر سکیں انڈیا چاہتا ہے ان لوگوں کو شامل کیا جائے جن کے ذریعے ہم جاسوس ہی کر سکیں امریکہ چاہتا ہے ان لوگوں کو شامل کیا جائے جو ہمارے جاسوس ہوں تو یہاں پر بنیادی طور پر مسئلہ افغانستان کی عوام کا نہیں ہے اور افغانستان کی بھلائی مقصود نہیں ہے مقصود ہے کہ تالیبان کی صفوں میں اپنے اپنے جاسوس کیسے بھیجے جائیں اور عمران خان کو اس کے لئے آگے لگایا ہوا ہے اور یہ مقبول جان صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ ہر زمانے میں امریکہ کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں تو مشرف کے زمانے میں اڈے لینا مقصود تھا وہ ان کی ضرورت تھے انہوں نے لے لیے اس وقت ان کے اڈوں کی ضرورت نہیں ہے اس وقت ان کو اسی بات کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں شور مچاؤ کہ ہم اس وقت تک حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک انسانی حقوق کو انسانی حقوق کی زمانت نہ دی جائے تالیبان سے زیادہ کوئی بھی انسانی حقوق کا نہامی ہے اور نہ کوئی ان سے بڑھ کر انسانی حقوق فراہم کر سکتا ہے تو بنیادی طور پر اس وقت اپنے اپنے جاسوسوں کو تالیبان کی صفوں میں شامل کرنے کا ہے یہ جھگڑا چل رہا ہے اور امریکہ کو اس وقت پاکستان سے یہی مطلوب ہے اس لئے پاکستان کے اوپر دباؤ ہے کہ تالیبان کو تسلیم نہیں کرنا جب تک وہ یہ 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 زمانتیں نہ دیں اور یہ زمانتیں کیوں لی جا رہی ہیں صرف اور صرف اس لئے تاکہ ان ناموں پر اپنے جاسوسوں کو تالیبان کی حکومت میں شامل کروا دیا جائے